پندرہ کروڑ کی گاڑی شو بیس کے پانچ ایسے مشہور اداکار جن کی مہنگی ترین گاڑیوں کی قیمت سن کر آپ بھی ہو جائیں گے حیران مختلف موڈل سے گاڑیاں رکھنا اور مہنگی ترین گاڑیوں کا استعمال کرنے کا شوق ہر شخص کو ہوتا ہے اور پھر جس کے پاس دھیر ساری دولت ہو اس کے پاس تو مہنگی گاڑی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے پلکل ایسے ہی شو بیس اداکاروں کے شہانہ انداز سے ان کے ذوق اور پسند کا اندازہ پا خوبی لگایا جا سکتا ہے آج ہم آپ کو ان مشہور سلیبرٹیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے پاس شاندار اور مہنگی گاڑیاں ہیں منیب برٹ پاکستانی ٹراما انڈسٹری کے مشہور و معروف اداکار منیب برٹ کو اپنی شاندار گاڑی کی ورہ سے ہمیشہ ہی مدہوں کے جانب سے پذہیرائی حاصل ہوئی اداکار منیب برٹ سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیب نظر نہیں آتے لیکن اپنی ہر خوشی انسٹاگرام پر اپنے بدہوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں منیب برٹ نے حال ہی میں اپنی گاڑی فورٹینر کے ساتھ تصاویر شیئر کیا جس کے کیابشنل میں اداکار نے تحریر کیا کہ میری نئی سوائی ساتھ ہی الحمدللہ کا ہیشٹیک بھی استعمال کیا ان کی یہ گاڑی آٹھ کروڑ روپے کی ہے جو کہ ایک ویب سائٹ کے مطابق اندازن بتائی تھی ہے آسیم ازہر پاکستانی ڈراما انڈسٹر کے معروف گلوکار اور اداکار آسیم ازہر نے کچھ ہی وقت قبل اپنی تویوٹا فورٹینر اپنے ماں کے لئے گاڑی خریدی آسیم نے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر گاڑی کے ساتھ اس تصویر شیئر کی جس کے کیابشنل میں انہوں نے لکھا کہ میری ماں کو ہمیشہ سے یہ گاڑی خریدنے کی خواہش دیں آج میں نے یہ خرید لی الحمدللہ ماشاءاللہ گلوکار کی خریدی گئی گاڑی کی قیمت تقریباً ستر سے اسی لاکھ تک بتائی جا رہی ہے منال خان ادھا گارہ منال خان بھی کالی پرادو، سویک، ٹوئیٹا اور مرسیڈیز استعمال کرتی ہیں لیکن ان کی مہنگی گاڑیوں کی قیمت کے حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا جا سکتا البتہ ایک میجی ریب سائٹ کے مطابق یہ تین کروڑ سی گاڑی میں سفر کرتی ہیں پریانکا چوپڑا ادھا گارہ پریانکا چوپڑا کے پاس رولز روائز خوز گاڑی جس کی بھارتی قیمت 6 کروڑ جبکہ پاکستانی روپوں کے مطابق اس کی قیمت 12 کروڑ 75 لاکھ روپے ہیں ان کی گاڑی بولی وڈ میں سب سے زیادہ مہنگی ترین گاڑی ہے مادھوری دکشت ادھا گارہ مادھوری کے پاس مرسیڈیز ہے جس کی قل قیمت بھارتی 2 کروڑ جبکہ پاکستانی 4 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری مزید ویڈیوز پر دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا